آپ اہلِ کمال میں پہلے ایسے سخص ہیں جنہوں نے بغداد میں حقائق و توحید کی بنیاد ڈالی ابتدائی دور میں آپ ایک دکان میں رہا کرتے تھے اور جس میں آپ ایک پردہ ڈال کر روزانہ ایک ہزار نوافل پڑھا کرتے تھے اسی دوران کسی سخص نے آپ کو دیکھ لیا اور پردہ اٹھا کر آپ نے اس کو دیکھا تو اس نے آپ کو سلام عرض کیا اور کہا کہ فلا بزرگ نے آپ کو سلام کہا ہے تو آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ مخلوق سے منقطع یعنی الگ رہ کر عبادت کرنا مردوں کا کام ہے اور زندہ وہ ہے جو مخلوق سے وابستہ رہ کر یادِ الہی کرتا رہتا ہے یعنی کتنی بڑی بات ہے حضرت سری سکتی علی رحمہ وردی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دکان میں رہا کرتے تھے گروبار بھی کیا کرتے تھے اور ایک پردہ ڈال کر روزانہ ایک ہزار رقعت نوافل آپ پڑھا کرتے تھے آپ تجارت میں دس دینار پر صرف نصف یعنی آدھا نفع لیا کرتے تھے ایک مرتبہ کسی نے ساٹھ دینار کے بادام خریدے لیکن اس کے بعد قیمت بڑھ گئی اور نوے دینار ہو گئی لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اہد کے خلاف فروخت نہیں کرتا لہذا آپ نے اسی رقم میں بیچی حالانکہ وہ سیل پرائز تھی وہ بڑھ گئی تھی پھر بھی حضرت سری سقطی علی رحمہ کی ایمانداری وفاداری اور تقوی آپ دیکھیں سبحان اللہ ایسی پریزگاری ایسی عبادت اور ایسی سچایت کے ساتھ خرید و فروخت کرتے کہ اسی دوران بگداد کے بازار میں آگ لگ گئی لیکن آپ کی دکان محفوظ رہ گئی تو پھر آپ نے کیا کیا آپ نے شکرانے کے طور پر دکان کا تمام مال صدقہ کر دیا تو لوگوں نے ایک دن آپ کو سوال کیا کہ حضرت آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ حبیب رائی میری دکان پر ترشیف لائے اور ایک یتیم بچہ ان کے ساتھ تھا انہوں نے فرمایا کہ اس بچے کو کپڑے دلوا دو اور جب میں نے آپ کے حکم کو قبول کیا اور ان کو میں نے کپڑے وغیرہ دلا دئیے تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ اے مولا ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کر کہ دنیا کو اپنا دشمن خیال کرنے لگے چنانچہ اسی دن سے خدا نے مجھے عظیم مرتبے سے نواز دیا یعنی ایک یتیم ایک بچے کی مدد کر کے انسان کو وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے مسلمانوں آپ سوچیں ذرا اور آپ کی نفس پر جو قابو خود فرماتے ہیں کہ چالیس سال سے میرے نفس کو شہد کی خواہش ہے لیکن میں نے آج تک اس خواہش کو پورا نہیں کیا پھر فرمایا کہ ہر روز میں آئینہ اس لیے دیکھا کرتا ہوں کہ کہیں نافرمانی کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ تو نہیں ہو گیا اللہ حول پر جب آپ کو یہ علم ہو جاتا کہ لوگ آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کی گرد سے آ رہے ہیں تو آپ دعا فرماتے اے اللہ ان کو وہ تعلیم عطا کر جس سے میری ضرورت بھی باقی نہ رہے اور مجھے یہ لوگ تیری عبادت سے گافل نہ کر دیں اب آپ سوچیں کہ حضرت سری سقطی علی رحمہ اگر لوگوں کو تعلیم بھی دیتے دون کی دعا بھی لوگوں کے ساتھ ایسی ہوتی اور آپ واس کرتے اور آپ کی نصیحت اور آپ کی گفتگو میں وہ چاشنی اور وہ لذت ہوتی کہ ایک مرتبہ ایک سخص جس کا نام ہے احمد بن یزید وہ آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت آپ واس کر رہے تھے اور آپ کی موضوع یہ تھا کہ مخلوقات میں یعنی اللہ کی تمام جملہ مخلوقوں میں کوئی مخلوق بھی انسان سے کمزور نہیں سمجھے نا لیکن اس کے باوجود بھی انسان بڑے بڑے گناہ کرتا رہتا ہے اس تقریر کا احمد بن یزید پر ایسا اثر ہوا کہ وہ گھر پہنچ کر بغیر خواہے پیئے پوری رات عبادت میں مجگول رہے اور صبح بیچنی کے عالم میں فقیرانہ لباس پہن کر حضرت کے پاس حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ آپ کے میان سے کل جو میرے اوپر اثر ہوا ہے وہ میں بیان سے باہر ہے اور دنیا کی محبت سے نجات حاصل کر کے ایک کونے میں بہت کر ذکر الہی کرتے رہنے کو دل اب چاہتا ہے لہٰذا آپ راہ طریقت سے مجھے آراستہ فرما دے آپ نے فرمایا کہ عام تعلیم تو یہ ہے کہ پانچو وقت کی نماز ادا کرتے ہوئے احکام شریعہ کی پابندی کرو اور سلوک کی خاطر یعنی سلوک کی خاص تعلیم یہ ہے کہ دنیا کو خیر بات کہہ کر اس طرح عبادت میں مغزگول ہو جاؤ کہ خدا کے سوا کسی سے کچھ طلب نہ کرو اور اگر کوئی دینا بھی آئے یا دینا بھی چاہے جب بھی مت لو بس اتنا سننا تھا کہ حضرت احمد بن یزید اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ ایک طرف چلے گئے نجانے کہاں وہ تشریف لے گئے اللہ حکبر کافی دن کے بعد آپ کی والدہ حضرت سری سقطی علی رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہا حضرت میرا بچہ تو ایک ہی تھا وہ بھی آپ کی محفل میں آکہ ایسا دیوانہ ہو گیا کہ وہ کہیں چلا گیا ہے اس کی بیوی بچے بھی گھر بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں حضرت سری سقطی علی رحمہ نے کہا کہ فکر مت کرو جب آئیں گے تو میں آپ کو بلا لوں چنانچہ کچھ عرصہ اور گزرا تو ایک فقیرانہ لباس اور بلکل کمزور طبیعت میں حضرت احمد بن یزید تشریف لائیں جو کہ بلکل کمزور ہو چکے تھے حضرت سری سقطی علی رحمہ آپ سے بات کی تھی فرما رہے تھے کہ اسی دوران آپ کے والدہ اور بچے بھی حاضر ہو گئے اور ان کو دیکھ کر لپٹ کر رونے لگے اور ان کے ساتھ اہلِ مجلیز بھی گر گرا کر رونے لگی پھر والدہ اور بیبی نے گھر چلنے کو اسرار کیا تو آپ نے منع فرمایا مگر یہ اس کے بعد اور بھی واقعات بڑے طویل ہیں مگر آپ کی یعنی حضرت سری سقطی علی رحمہ کی محفلوں میں ایک اثر تھا ایک آپ کی واس سے ایک آپ کے سپیچ سے ایک ایسا اثر ہے کیونکہ آپ اللہ کے لئے کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لئے ہر عمل کیا کرتے تھے تو پھر کیوں نہ آپ کی زبان میں بھی وہ تاثیر پیدا ہو جائے آپ فرمایا کرتے تھے کہ جوانی کی عبادت تو جوانی کی عبادت ہی ہے پھر فرمایا کرتے تھے کہ مالدار پروسی بازاری کاری اور امیر علماء سے دور رہنا چاہیے پھر فرمایا کہ دین کی سلامتی اور سکون نے جسم کو گوشہ نشین گوشہ نشینی یعنی ایک کونے میں بیٹھ کر عبادت کرنے میں ہی مزا ہے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو چھوڑ کر تمام چیز بے فائدہ ہے یعنی پانچ ایسی وہ چیزیں ہیں جس سے دوسری اور چیزیں بے فائدہ ہیں یعنی اول کھانا لیکن زندگی باقی رہنے کے لئے ایک حد تک انسان کھائے دوسرا پانی صرف پیاز بجانے کے لئے تیسرا لباس صرف سطر چھپانے کے لئے چوتھا مکان صرف رہنے کے لئے اور پانچوہ علم عمل کی حد تک فرمایا کہ خواہشات کی حد تک گناہ قابل معافی ہے لیکن لیکن گرور اور گمن کی بنیاد پر ہر گناہ نا قابل معافی ہے اگر انسان جو ہے وہ گناہ جو ہے اپنی بھول میں خواہشات کی بنیاد پر اگر کر لیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے تو وہ معاف بھی کر دیے جاتے ہیں مگر گرور اور گمن کی بنیاد پر اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ نا قابل معافی ہے آپ کیا فرماتے ہیں جوانی کی عبادت اللہ وقع عبادت تو جوانی میں ہی کی جاتی ہے یعنی عبادت تو جوانی میں ہی کرنی چاہیے تو میرے کیو اینیششن میں شرکت کرنے والوں مریض و حضور جمال ملت گروپ کے تمام میمبرز جو حضور جمال العلماء حضرت مولانا جمال عزق خان صاحب کے مریض ہیں ان سے وابستہ ہیں الحمدللہ ہمیں ایک نیک دامن ملا ہے ایک پاکیزی میلی ہے حضرت سری سقطی علی رحمہ کے دامن تک جس ذات نے ہمیں پہنچایا ہے تو آئیں ہم سب بھی جوان ہیں آئیں اہد کریں ہم سب بھی جوان ہیں اور جو ہمارے بزرگ جو سلسل قادریہ رزویہ کے ایک عظیم شیخ ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ عبادت تو جوانی میں ہی کرنی چاہیے سبحان اللہ تو بس اور بھی باتیں ہیں حضرت سری سقطی علی رحمہ کے تعلق سے مگر قریب قریب دس منٹ ہو رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہم نوجوان عبادت کریں ہمارے مرشد برحق حضور جمال العلماء کا یہ مقدس دامن ہمارے پاس ہے جس دامن نے ہمیں مفتی آزم کی تعریف کرائی ہے جس دامن نے ہمیں آلہ حضرت سے ملایا ہے جس دامن نے ہمیں غوث آزم سے ملایا ہے جس دامن نے ہمیں سری سقطی سے ملایا ہے جس دامن نے ہمیں معروف کرکی سے ملایا ہے جس دامن نے ہمیں امام حسین سے ملایا ہے جس دامن نے ہمیں حضرت علی سے ملایا ہے جس دامن نے ہمیں رسول اللہ سے ملایا ہے وہ یہی دامن جو ہے ہمیں اللہ سے ملائے گا اور جنت میں لے جائے گا ملایا ہے اللہ سے ملایا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہی دامن ہمیں جنت میں لے جائے گا مسلمانوں آئیے رمضان کا مہنہ ہے اور حوث کے اتنی عبادت کیجئے مجھ فقیر حقیر گناہگار کے لئے بھی دعا کریں کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے تیو انشائشن میں تک تک کے لئے اللہ حافظ بھی امان اللہ جزاک اللہ خیرہ کی طرح